ٹین مانس پہلے انڈیا کی ہوم منسٹر آمشان نے آرچکل ٹری سیمیٹری کو ہجانے کے بعد پارلیمنٹ میں شروع کر دی کشمیر کی مستری اور آرچکل ٹری سیمیٹری کو سمجھنے کے لیے تھوڑی ہسٹری بھی جان نہیں ہوگی جب انڈیا آزاد ہونے والا تھا تو انڈیا کی کچھ حصے ریاستوں میں بچے ہوئے تھے اور ریاستوں کے ٹھیکے داروں کو پٹیر صاحب تب آئیس آئیس سب انڈیا میں شامل کر رہے تھے تین ایسے ریاستے تھیں جن کو انڈیا میں شامل کرنے میں پٹیر صاحب کو مشکل ہو رہی تھی جن میں ایک کشمیر تھا لیکن پٹیر صاحب کو زیادہ دہان کشمیر پر نہیں بلکہ حیدر اپر پر تھا کیونکہ وہ انڈیا کے سینٹر پر واقعہ تھا دوسرے طرح گاندی کا دہان کشمیر پر پٹیر صاحب نے بلدیر سنگھ کو ایک لیٹر میں یہ بھی لکھا کہ اگر کشمیر پاکستان کے پاس جانا چاہے تو وہ اسے ایسپٹ کریں گے کشمیر کو انڈیا کے ساتھ چوڑنے میں سب سے بڑا کس کا ہاتھ تھا تو وہ تھے نہرو ایک کشمیری پنٹ ہونے کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ کشمیر کا الہاق انڈیا سے ہو جبکہ راجہ ہری سنگھ کشمیر کو الگ لیٹر صاحب بنانا چاہتے تھے جس وجہ سے وہ انڈیا کے ساتھ جنڈا نہیں چاہ رہے تھے اور ہندو ہونے کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ نہیں ہری سنگھ نے اسے مقصد سے انڈیا اور پاکستان دونوں کو ایک سینسل ایگریمنٹ بھیجا کہ جب تک کشمیر کا فیچر سائن نہیں ہو جاتا تب تک آنگوئنگ ایگریمنٹس میں کوئی بلداؤ نہیں کیا جا سکتا پاکستان نے اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیا جبکہ انڈیا نے سینکار کر دیا جب پاکستان نے کشمیر کے لیے کوئی سٹیپ پسنا چاہا تو راجہ ہری سنگھ نے انڈیا کے ساتھ ملنے کا فیصلہ کیا جبکہ انڈیا کی ایٹی پرسنٹ آبادی مسلم تھی تب جا کے ایک انسٹرومنس آف ایسیشن سائن ہوا جس کے کورنی کشمیر بھارت کے ساتھ جڑا اور انڈیا اور پاکستان کے دمیان پہنی چنگ ہوئی جب یہ معاملہ یونائٹی سٹیٹ تک پہنچ جاتا تو سائن ہوا کہ پاکستان اپنی آرمی ہٹائے گا اور انڈیا بھی اپنی منیموم آرمی وہاں رکھے گا اور جب وادی میں سیچویشن ٹھیک ہو جائے گی تو کشمیر کے لوگ اپنی رسل کے اندہاب کر سکیں گے اس سمجھو تے کنتیجہ تھا آرٹیکل 370 کب سے اب تک کشمیر میں سیچویشن کبھی امپرووڈ نہیں ہوئی ان کو موقع بھی نہیں ملا سو آرٹیکل 370 was brought as a temporary provision in the Indian constitution later it was made a special provision by the Supreme Court آرٹیکل 370 کے بنا پر سینٹر گورنمنٹ کشمیر کی گورنمنٹ کی جدد کے بغیر اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی so the people of jama kashmir for their own constituent assembly will drop their own constitution کے بارسکر اور کشمیر کے بیشنگ سیچویشن ہوا اور فیلنے اٹریکل 370 دراؤ گیا گیا so basically artikel 370 is a way to merge the inter constitution with the kashmir constitution on the other hand many people believe that article 35a is unjustified for the rest of the citizens of the country under article 375 kashmiris government is allowed to define its permanent definition and make provisions for them so these provisions prevent non-kashmiri residents from buying land applying for jobs or scholarships except to industries اور اگر بات کی جائے کشمیر کی solution کی تو یہ دب تک ممکن نہیں ہے جب تک دونوں مالکس کے لئے اگری نہ ہو پاکستان تو اگری ہے لیکن انڈیا یہ نہیں ہونے دینا چاہ رہا اور اگر انڈیا میں کشمیر کی اہمیت کے بارے میں سوچا جائے تو میڈیا کو یاد آتا ہے TRP politicians کو یاد آتا ہے article 370 اور انڈیا کے لوگوں کو یاد آتا ہے بھی نیچولیزم انڈیا پر ایٹیکس لائک پلواما بی بہت ساتھ اٹیک کشمیری کو پروپ دی نیچولیزم اور اس کی سب سے بڑا پروب یہ ہے کہ پشلے 27 یرس میں 41 ڈیٹس ہو سکیں ہیں یعنی روز ڈین کے چار ڈیٹس مسلم تو مسلم ہندو بھی شامل اگر آرٹیکل 35 ایک ربو بھی کر دیا جائے تو وہ بھی کوئی گئے کشمیر میں لینڈ یا سکارشپ نہیں لے سکتا کیونکہ دیس رائرز آر پوٹیکٹر ان پارا ایٹر آب تا انسٹرمنٹ آف سیشن آرٹیکل 370 دونوں کو جوئے رکھتا ہے وہاں پر آرٹیکل 35 ایٹر دونوں میں ڈیفرنس رکھتا ہے ہمیں یہ مسئلہ بھی کھڑا ہوا تھا کہ جس طرح کشمیر کو یہ اہمیت ہے کہ وہاں پر کوئی جا کے اپنا لینڈ نہیں لے سکتا دوسرے سیٹیز کو کیوں نہیں ہے تو ان کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے وہاں کے اور اسے کمرس پاس کر رہے ہیں میں اس کے وہاں پر ایک اور آرٹیکل 371 ہے جس کے ترین وہاں پر بہت سے ایسی سیٹیز ہیں جہاں پر کوئی شہری کا رہنے والا وہاں پر کوئی لینڈ بغیرہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس کے ساتھ پورے کمپرمائس نہیں کر رہے ہیں نیس قوشن یہ بھی ہے کہ وہ کشمیر کو کیوں پاکستان کیسا بنانے ہی دے رہے ہیں یا ازاد ملکیوں نہیں بنا رہے ہیں کیونکہ کشمیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر قدرت کی بہت زیادہ رحمتیں ہیں وہاں پر بولیوٹس کی شیوٹنگز ہوتی ہیں وہاں پر اور بھی ایسے کام ہیں جو ہوتے ہیں وہاں پر آرٹینگ للاچی جو ہے وہ بہت زیادہ لگائی جاتی ہے بہت سے ایسی چیزیں ہیں جن کا بھی علم نہیں ہے اسی وجہ سے کشمیر کو ازاد نہیں کر رہے ہیں اپنے سے جدا نہیں کر رہے ہیں اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے آرٹیکل 370 اور 35 اے اندر پرابلمس ایشیوز کشمیر ایشیو اور ایٹس سولوشن تو سب سے پہلا ہمیں پتا ہونا چاہیے آرٹیکل 370 کیا ہے اور 35 اے کیا ہے تو اس کے لیے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب بریٹیش جو ہے وہ انڈیا انڈیا سب کانٹیننٹ کو شوڑ کر جا رہے تھے تو پھر اس وقت انہیں انڈیا سب کانٹیننٹ کو دو کنٹریز میں ٹیوائٹ کیا تھا اس نے مجورٹی اور ہندو مجورٹی کی بیسز پر تو اس میں پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے تھے لیکن اس میں انڈیا سب کانٹیننٹ میں بہت چیز پرنسل سٹیٹس بھی موجود تھی جن کو ان لوگوں نے یہ اختیار دیا تھا کہ وہ ریفرینڈم کرویا جا اور وہ اس بیسز پر وہ جو سٹیٹ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ جوائن کر لیں ان میں سے ایک سٹیٹ تھی کشمیر کشمیر میں مسلم مجورٹی تھی لیکن جو ان کا مہاراجہ تھا وہ نون مسلم تھا مہاراجہ حری سنگھ تو وہ نہیں چاہا رہا تھا کہ وہ کوئی بھی سٹیٹ جوائن کرے نہ پاکستان کو نہ انڈیا کو یہ ایشو وہاں مطلب نہیں ہو پایا تھا اور پھر بعد میں 26 اکتوبر 1947 میں جب پاکستان نے اٹیک کیا تھا کشمیر پہ تو پھر راجہ حری سنگھ نے انڈیا سے مدد مانگی تھی اور اس وقت ایک انسٹرومنٹ آف ایسیشن سائن کیا گیا تھا انڈیا کے لارڈ لویس ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ تو اس اسیشن کے مطابق جو ہے اس اسیشن کے بعد پھر 1949 میں کانسٹیوشن آف انڈیا میں ایک آرٹیکل 370 انکورپوریٹ کیا گیا تھا آرٹیکل 370 کے مطابق یہ تھا کہ آرٹیکل 370 جو تھا وہ انڈیا کانسٹیوشن کا پارٹ تھا اور اس کے مطابق کشمیر کو ایک سپیشل سٹیٹس دیا جائے گا وہ مطلب باقی سٹیٹ کے ساتھ نہیں ہوگا اس کو ایک ٹیمپلری پرویزن اس کو الگ سے مطلب جو باقی کانٹری میں جو رولز اپلائے ہوتے ہیں لاؤز وغیرہ اپلائے ہوتے ہیں وہ اس میں نہیں اپلائے ہوں گے کشمیر میں لیکن اس میں یہ ساتھ میں آرٹیکل 370 میں یہ بھی لکھا گیا تھا کہ یہ پرویزن جو ہے یہ صرف ٹیمپلری ہے اور اس کو ریموو کرنے کے لیے پرمیشن چاہیے ہوگی کانسٹیوینٹ اسمبلی آف جمہو اور کشمیر سے پرمیشن لینے ہوگی جو کہ کانسٹیوینٹ اسمبلی آف جمہو اور کشمیر جو تھی وہ 1907 میں ڈیزولو ہو گئی تھی اس کی وجہ سے وہ اس کو ابھی تک ہٹایا نہیں جا سکا تھا آرٹیکل 370 کو تو اس کی آرٹیکل 370 ویسے ان شورٹ جو ہے جمہو اور کشمیر کو انڈیا سے ایک الگ سیپریٹ سٹیٹ رکھا گیا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر 1954 میں ایک پریزیڈنشل آرڈر آیا تھا جس کو ہم 35A کہتے ہیں اس پریزیڈنشل آرڈر کے مطابق جو بھی لاز ہوں گے انڈیا کے وہ اپلیکیبل ہوں گے کشمیر میں بھی اور جو ہے رائٹ آف پرمننٹ ریزیڈنسی جو ہے وہ سب کو نئی دیا جائے گا کچھ ان لوگوں نے پیرامیٹرز رکھے تھے جس کی بیسس پر پرمننٹ ریزیڈنسی دی جائے گی جیسے کہ تین تھے جو بھی جو 14 1954 سے جمہو اور کشمیر میں سب کانٹیننٹ میں رہ رہا ہوگا یا تو پھر جو پچھلے دس سالوں سے وہاں پر رہ رہا ہوگا یا تو پھر جس نے lawfully immovable properties وہاں پر acquire کی ہوں گی تو پھر اس کی اور یہ اس کی وضع سے پھر وہاں پر رہنے والے لوگوں کے جن کو پرمننٹ ریزیڈنسی نہیں ملے گی ان کے اوپر لیمیٹیشنز کرتی گئی تھی لیمیٹیشنز لگائی گئی تھی تو اس کی آرٹیکل 351 کی وجہ سے ڈسکرمنیشن پیدا ہو گئی تھی جمہو اینڈ کشمیر کے لوگوں کے بیچ میں اسلام علیکم آل مسئلہ کشمیر کے پارے میں بات کرنے سے پہلے اس کا بسم سہر دھر سب میں کو پتا ہوں کہ جب تقسیم برسگی کا وقت تھا تو اس وقت بہت سے ریاستیں ایسی تھی جن پر راجاؤں مہارا جاؤںں کا قبضہ تھا اب تقسیم کے اس وقت میں بہت سے مشکل ستحال کا سامنا کھڑھا پڑھتا تھا پڑھا کہ وہ ریاستیں کہ وہ ریاستیں انڈیا کے ساتھ الہا کریں گی یا پاکستان کے طرف جھوکہ کریں گی لوگ کے مطابق کنسٹیوشن کے مطابق جہاں مسلمانوں کے بعد زیادہ ہوگی وہ ریجن پاکستان کے طرف جھوکہ کریں گے اور جہاں انڈیا کی آبادی زیادہ ہوگی جہاں پر نون مسلم کی آبادی زیادہ ہوگی وہ انڈیا کے طرف الہا کریں گے کشمیر کے مہاراجہ کا نام ہری سنگھ تھا اس وقت وہ نہ تو انڈیا کے ساتھ الہا کرنا چاہتے تھے اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ الہا کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ ایک ازاد خودمختار دیاست بلانا چاہتے تھے اور انہوں نے اپنے پڑی کوشش کی کہ وہ انڈیا کے ساتھ الہا کرنا ہوگئے لیکن جب پاکستان نے چونکہ کشمیر میں سیونٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ مسلمان تھے تو پاکستان نے کوشش کی کہ انڈیا کے کشمیر اس کا کشمیر اس کا حصہ بن جائے جب دوسری طرف راجہ ہری سنگھ انہوں نے انڈیا کے ساتھ الہا کر امادگی کا اظہار کر دیا اور وہاں پر انڈیا کے ساتھ الہا کر امادگی کا اظہار کیا اس سرتحال میں انڈیا کے کانسٹوٹوشن میں آرٹیکل نمبر تھی سیونٹی شامل کیا گیا تھا اس ترم جب جس میں رکھا تھا کہ جمع کشمی کو خصوصی درجہ اور اختیارات دی جائیں گے اس آئین میں جو سٹرکچر ہوگا وہ اپری انتظامی حکومت ہوگی اب ریاست جمع کشمی کو انڈین یونین میں شامل کرنے کے لئے ریاست جمع کشمی کے وزیراعظم شکر اللہ اور انڈین وزیراعظم چوہ اللہ نہرو انہوں نے پانچ ماہ یہ مشابرت کے بعد اس پورٹ کو بھی اس میں شامل کر لیا اس آئیٹیکل کے تحت ریاست اپنا الگ آئین بنا سکتی اور الگ پرچم رکھنے کا بھی حق رکھتی تھی جبکہ انڈیا کے صدر کے پاس ریاست کا آئین معتل کرنے کا حق بھی نہیں تھا انڈین قوانی کے آرٹیکل 360 کے تحت وفاقی حکومت کسی ریاست میں یا پورے ملک میں امرجنسی نافذ کر سکتی تھی مالیات امرجنسی نافذ کر سکتی تھی لیکن آرٹیکل 370 کے تحت انڈین حکومت کو جمہو کشمی میں اس اگدام کی بھی جہست نہیں تھی لیکن نٹیا نے اپنے تمام حدود پار کی اور جیسے جمہو کشمی پر بھی مالیات امرجنسی نافذ کر لی تاکہ وہ اسے اپنے قبضے میں کر سکے ایک اور آرٹیکل بنایا گیا تھا جس آرٹیکل نمبر 35 اے کہا جس تہت رہاست کے باشندوں کو پرمنینت پہچان ملنا تھی اور انہیں از 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 راجہ ہری سنگھ نی نائنٹین ٹونٹی سن سن نائنٹین تھرٹی ٹھٹی ٹھٹی در میں ایک کانون مرتب کیا تھا اور یہ تھا کہ جمہ کشمیر کی حدود سے باہر کے سبوی علاقے کا شہری ریاست میں جائداد کا مالک نہیں بن سکتا یہاں سرکاری نوکی نہیں کر سکتا اور نہ کشمیر میں آزاد نہ طور پر سرمایہ کاری کر سکتا ہے آباد کاریوں کی کشمیر آمد میں ان کی زمینوں وسائل اور اس کام پر قبضہ ہو سکتا ہے پاکستان نے پاکستان نے انڈیا انڈیا کے اس پاکستان نے جمہ کشمیر پر اس قبضے کو ختم کرنے کے لئے انڈیا کے ساتھ بہت سے بات چکی بھی کی ویسے مباحث بھی کیا ٹیبل ٹاک پر بھی فیصل ہوتے رہے لیکن انڈیا کسی صورت آمادہ نہ ہوا دو جنگے بھی ہو چکی ہیں اور انڈیا پھر بھی اس بات پر آمادہ نہیں ہوا کہ وہ کشمیر کو عذاب کریں اس مسئلے کا حل صرف بحث و مباحث کر ہی نکالا جا سکتا ہے 1954 میں جو پریزیڈنشل آرڈر آیا تھا اس کی وجہ سے آرٹیکل 35A آیا تھا اور کونسٹیٹوشن آف جنگو اینڈ کشمیر بنائی گئی تھی لیکن پھر اس کے بعد ابھی 2019 میں ایک اور پریزیڈنشل آرڈر پیش کیا گیا جس کی وجہ سے جس میں یہ لکھا گیا تھا کہ وہ ریپلیس کرے گا پسلے پریزیڈنشل آرڈر کو 1954 کے ٹھیک ہے پھر اس کے جو کونسٹیٹوشن تھا 2019 میں جو پریزیڈنشل آرڈر آیا ہے اس کی وجہ سے دو چینجز آئیں ایک جو 370 ہے اس میں جو ورڈ کونسٹیٹوشنل اسیمبلی کا یوز کیا گیا ہے اس کو کونسٹیٹوشنل اسیمبلی نہیں بلکہ اس کی جگہ پر لیجسلیچر اسیمبلی ہے مطلب کہ اب اگر اس کو آرڈر ختم کرنا ہے تو ان کو پرمیشن کونسٹیٹوشنل اسیمبلی سے نہیں بلکہ لیجسلیچر اسیمبلی سے لینے ہو جو کے وجود میں ہے اب دوسرا یہ ان نے کیا تھا جمہ اور کشمیر کو ری آرگنیزیشن بل پاس کیا تھا جس کے مطابق دو لوگوں نے فیصلہ کیا تھا دو یونین ٹیریکٹریز بنائی جائیں ایک یونین ٹیریکٹری جو کمپرائز کرے گی لادہ خارگل اور لہ کو اس یہ جو ہے without legislature ہوگی اور دوسری جو یونین ٹیریکٹری ہوگی وہ اس میں ہوگا جمہ اور کشمیر جو کے وید legislature ہوگا تو ان شارٹ آرٹیکل 370 جو تھا جمہ اور کشمیر کو دوسری سٹیٹ سے سپریٹ کر دیا تھا لیکن آرٹیکل 35A کی وزہ س دوسری پیدا ہو رہی تھی جمہ اور کشمیر کے لوگوں میں اور اب جو ہے اس کے اوپر آرٹیکل 35A اور 370 کو ہٹانے کے بارے میں باتیں کچھ ایشوز سل رہے ہیں اسلام علیکم سب نے ہیسٹری کے بارے میں بات کی کہ کس طرح سے انڈیپینڈنس کے بات کشمیر ایک سٹیٹ بات کشمیری جو ادھے نیشن تھے وہ چاہتے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ الہاق کرے ہیں سم ہاو ان کے جو لیڈر سے ان کا جو کاؤ نہیں تھا ان سرٹن ریزنز کی وزا سے ان کو انڈیا کے ساتھ انڈیا کی مدد مانگ پڑی تھی ان 370 جو ہے وہ میں ان کو ایڈ کیا گیا تھا ایک سپیشل سٹیٹ جو وہ دی گئی تھی ان کو اور اس میں یہ کیا گیا تھا کہ اس کو انڈیا میں مرڈش نہیں کیا گیا تھا وہ انڈیا کا پارٹ نہیں تھا بٹ ایک سپیشل سٹیٹس دے دیا گیا تھا ان وہ ہی کہ ہم لوگ نے یونائٹڈ سٹیٹس میں لے گئے ان اس کے بعد کہا گیا تھا کہ اس کو جو ہے وہ ووٹنگ کرائے جس سائیڈ پہ کشمیری جو ہیں وہ میجورٹی جانا چاہتے پھر اس کی طرف لیکن انفرشنل ایسا نہیں ہو سکا تو سپیشل ریزیڈنشل کے حوالے سے لاز دیفائن کیے گئے تھے کہ آپ جو ہیں جو کشمیری ہیں وہ ہی وہ بائے کر سکتے ہیں کشمیر لائک اگر وہ 47 سے وہ رہ رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ ایک سپیشل ڈیوریشن ہے اس سے زیادہ ہے تو وہ وہ زمین بائے کر سکتے ہیں ورنہ نہیں تو یہ دو لاز ایسے میں امینڈمنٹ کر دی جائے تو اس میں سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آپ کشمیر کو انڈیا میں مرش کر رہے ہو یعنی اس کی سپیشل ایک سٹیٹ کی جو ہے وہ تھا سپیشل سٹیٹ کا جو ٹائٹل ہے آپ وہ چینج کر رہے ہو آپ اس کو فورس فولی کر دو جیسے ابھی جو ہے وہ ابھی جو انڈرنیشنل یہ سال نہیں ہوا تو اگر ہم سلوشن کی طرف ہیں تو بہت سارے سلوشن ہیں جو بنائے جا سکتے ہیں اگر دونوں کنٹریز چاہیں تو پاکستان جو ہے وہ نیگوسیشن کرنا چاہتا ہے لیکن انڈیا نہیں چاہتے وہ جس سمپلی کہتے ہیں کہ نہیں کشمیر صرف ہمارا ہے اور ہم اس کو کسی کو نہیں دیں گے اور وہ 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 پر فورس ایک الگ سٹیٹ بنا دیں سو دیٹ کہ وہاں پہ جو ہیمیلیشن ہو رہی ہے لوگوں کی وہ کم اس کم ختم ہو جائے لیکن پاکستان جو ہے پاکستان کا یہی موقف را ہے کہ کشمیری جو چاہتے ہیں ہم وہاں پہ وہ کر وائیں اگر وہ پاکستان کے ساتھ مرش ہونا چاہتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ مرش ہو جائیں لیکن اگر انڈیپینڈنٹ سٹیٹ رہنا چاہتے ہیں تو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنایا چاہے تو یہ سولوشن جو ہے اس کو ابھی سول ہو ہونا چاہیے اور یہ جتنے بھی ہم لوگ اس کا مقدمہ ہے وہ لڑے رہے ہیں میں پرابلم یہ کہ کشمیر ایک پرنسل سٹیٹ تھی جو کہ کسی بھی کنٹری میں شامل نہیں ہوئی اور اس کے وجہ اس کے اوپر تین کنٹری ہیں پاکستان انڈیا اور چائنہ جو کہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہم سے بلونگ کرتا ہے اس پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں انڈیا پر سوری کشمیر پر لیکن لیکن کشمیر جو ہے 1947 1949 میں 1947 میں جب پاکستان نے کشمیر پر اٹیک کیا تھا تو اس کے بعد پھر 1949 میں یونائٹی نیشنز نے ایک ریبورٹر کیا تھا لائن آف کنٹرول کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد 1962 میں چائنہ نے اٹیک کیا تھا کشمیر پہ اور اکسائی جن پر کبزہ کر لیا تھا اس کے بعد اکسائی جن پر جائنا ہی کنٹرول ہے پھر اس کے بعد 1965 میں 17 days کی وار ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے انڈیا کی تب سے لے کر اب تک یہ ایشو چل رہا ہے اور یہ ایشو سال نہیں ہوا ہے ہم تب سے ہم لوگ یہ وار بغیرہ چل رہی ہیں تو کوئی ایشو سال نہیں ہو پایا ہے تو پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم اس کے ریزلٹ پر جائیں اس کے سولیشن پر جائیں ہم اس کے تو اس کا سولیشن وار نہیں ہے کیونکہ جب سے یہ ایشو چل رہا ہے جس میں صرف جان لیں اور مالی نقصان ہوا ہے ہماری اور ہمیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا تو اس کا سولیشن صرف ایک یہ ہے کہ دونوں کنٹریز جو ہیں وہ اپنے اس کا سولیشن جائے سف ٹیبل ٹوک ہے کہ سب کنٹریز وغیرہ سب مل کر آرام سے بات چیت کے ذریعے اس پرابلم کو سول کیا جائے